اردو کتب ناشر اس چھاپا خانہ نے جس کا بھی دیوان چھاپا اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام عزا سے درخواستے کے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں منشی نوال کی شور کا جنب تین جنوری 1836 کو مترہ میں ہوا ان کے والد کا نام انڈی جمونہ پرشاد بھگاؤ کا تھا جو علی گل کے زمین دار تھے منشی نوال کی شور ایک کتاب پبلی شرط ہے بائیس سال کی عمر میں انہوں نے نوال کی شور پریس اور کتاب ڈپو لکھنو میں قائم کیا مرزا غالب منشی نوال کی شور کے بہت گہرے دوست تھے انیس سو ستر میں حکومت نے ان کے اعزاز میں ایک ٹکٹ جاری کیا شروع شروع میں انہوں نے چند مذہبی رسائل اور بچوں کے قائدے چھاپے اور انہیں خود ہی بیچنا شروع کیا وہ خود اپنے کندوں پر کتابوں کا گٹھر اٹھاتے اور بازار اور دفاتر تک لے جاتے انگریزوں کو ان کی لگن پسند آئی اور انہیں دفتری اسٹیشنری کے ٹھیکے ملنے لگے 26 نومبر 1858 میں انہوں نے عوض اخبار کا عجرہ کیا جو بڑے سائز کا چار صفات پر مبنی ہوتا تھا اس سلسلے میں غالباً ان کے پریس کا سب سے بڑا کارنامہ داستان امیر حمزہ کی چھالیس جلدوں کی اشاہت ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی داستان کہا جاتا ہے ہندو ہونے کے باوجود منشی نوال کی شور نے کئی اہم اسلامی کتابیں قرآن کی تفاصیر احادیث کے مجموعے اور فقہ کی کتابیں شایع کی منشی نوال کی شور پریس لکنو سے اٹھارہ سو اٹھاون سے اٹھارہ سو ساٹھ تقریباً چھ ہزار سے زیادہ کتابیں شایع ہوئیں منشی صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے اس اقبار میں کام کیا ان میں رتن ناس سرشار عبدالحلیم شرر قدر بلگرامی منشی امیر اللہ تسلیم اور دوسرے مشابر اردو شامل ہیں اس اقبار میں جن لوگوں کے مزامین چھپتے تھے ان میں مرزا غالب اور سرسید احمد خان بھی شامل ہیں رتن ناس سرشار کا شہکار فسانہ آزاد اسی اقبار میں دسمبر اٹھارہ سو اٹھتر سے دسمبر اٹھارہ سو اناسے تک پستوار چھپتا رہا غالب منشی صاحب کے ذاتی دوستوں میں شامل تھے وہ نول کی شور پریس کے بارے میں ایک خط میں لکھتے ہیں کہ اس چھپے خانے میں جس کا بھی دیوان چھپا اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا غالب منشی صاحب کی تعریف میں زمین آسمان کے قلالے ملانے سے دریغ نہیں کرتے چنانچہ ایک اور خط میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں خالق نے اسے زہرہ کی صورت اور مشتری کی صیرت عطا کی ہے غالب کے دوست قدر بلگرامی جمالی مشکرات کا شکار ہوئے تو غالب نے انہیں خط میں لکھا کہ جا کر لکھنو میں میرے دوست نول کی شور سے ملو تمہارا کام ہو جائے گا انیس فروری اٹھارہ سو پچانوے کو منشی نول کی شور کا انتقال ہو گیا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آتھ ہزارت کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں پیلائکر کو دبائیں اور کمنٹ بوک میں جا کے کمنٹ ضرور کریں اور اس کے ساتھ میں محمد ناصر رات سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ